میں دنواد کرتا ہوں پرمیشور کا اس اندر سمیہ کا جو پرمیشور نے مجھے دیا ہے میں وشیر دنواد کرتا ہوں پربو میں میرے بھائی بھائی انوپم ڈیویڈ اپنی بھابی شبنم ڈیویڈ جی کا جنہوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں آپ کے سمک شپست ہو سکوں اور ہم سب پرمیشور کی وجہ میں چل کر کچھ سیکھنے والے ہوں آئیے پرمیشور کی وجہ میں چلنے سے بھو ہوں کچھ سمیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور پرمیشور سے پرمیشور کے دان کو مانگیں گے آئیے ہم پراتنہ کریں تمام آشیشوں کے دینے والے پرمیشوری عیسو مسیح میں ہمارے باپ اور خدا ہم دنواد کرتے ہیں سندر افسر کے لئے جو کہ آپ نے ہمیں دیا ہے وشوات کرتے ہیں کہ پربو آنے والا سمیں آشیشت ہوگا جتنے ارادکوں کو آپ نے چنا ہے آپ باری باری سے اپنی آشیش لینے کے لئے انہیں لائیں اور وشوات سے وہ اپنی آشیش کو لینے والے آپ کا ہاتھ ان کے جیوے میں بنا رہے اور آپ کی آشیش ان کے ساتھ جڑی رہیں سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتر حیسو مسیح کی نام سے سنیں اور گرہنٹ کریں آمین تارا چند جی میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آشیش پرمیشور کی آپ کے اور آپ کے گھرانے کو تارا چند جی میرے ساتھ نکال لیجئے عبرانیوں کی پتری اس کا دسوان دیائے اس کے چھبیس سے انتالیس پت تک ہیبریو چپٹر ٹین ورسز چھبیس ٹوئنڈی سیکس ٹو تھرڈی نائن عبرانیوں اس کا دسوان دیائے چھبیس سے انتالیس پت ٹوئنڈی سیکس ٹو تھرڈی نائن جان لکھا ہے کیونکہ سچائی کی پہچان پراب کرنے کے بعد یادی ہم جان پوچھ کر پراب کرتے رہے ہیں تو پراب کے لیے پھر کوئی بلیدان باقی نہیں ہاں دن کا ایک بھیانک بات جونا اور آگ کا جولن باقی ہے جو ویرودیوں کو بھسم کر دے گا جب موسیٰ کی ویوستہ کو نہ ماننے والا دو یا تین جنوں کی گواہی پر بنا دیا کی مار ڈالا جاتا ہے تو سوچ لو کہ وہ کتنے اور دنڈ کے بھاگی ٹھہرے گا جو جس نے پرمیشور کی پتروں کے پاؤں سے روندہ اور واچہ کے لہو جس کے دورہ وہ پوٹر ٹھہرائے گیا تھا اب پوٹر جانا ہے اور انگرے کی آتما کا اپمان کیا کیونکہ ہم اسے جانتے ہیں جس نے کہا پلٹا نینہ میرا کام ہے پلٹا میں ہی لوں گا اور پھر یہ کہ پربو اپنے لوگوں کا نیائے کرے گا جیوتے پرمیشور کے ہاتھوں میں پڑھنا بہت بہنک بات ہے پرنتو ان پچھلے دنوں کا اسپرن کرو جس میں تم جوتی پا کر دکھوں کہ بڑے سنگش میں ستھر رہے کبھی کبھی تو یوں کہ تم نندہ اور قریش سہتے ہوئے بھی تماشا بنے اور کبھی یوں کہ تم اس کے سانجی ہوئے جن کی دردشاہ کی جاتی ہے کیونکہ تم قیدیوں کا دکھ بھی تو دکھ میں بھی دکھی ہوئے اور اپنی سمپتی بھی آنند سے لٹنے دی یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک اور اتتم اور سرودہ ٹھہرنے والی سمپتی ہے اس لیے اپنا ہیاغ چھوڑو ہیاغ نہ چھوڑو کیونکہ اس کا پرتبول بڑا ہے کیونکہ تم تمہیں دھیرے دھر نہ آوشکیں تاکہ برمیشور کی اچھا کو پوری کرتے ہوئے تم پرتیگیا کا پھل پاؤ اس لیے اب بہت ہی تھوڑا سمیں رہ گیا ہے جبکہ آنے والا آئے گا اور دیڑ نہ کرے گا پر میرا دھرمی جن وشوایت سے جیویت رہے گا اور یدی وہ پیچھے ہٹ جائے تو میرا من اس سے پرسند نہیں ہوگا پر ہم ہٹنے والے نہیں کہ ناش ہو جائیں پر بشواس کرنے والے ہیں کہ پرانوں کو بچائیں یہ پرمیشور کا بچن ہے پرمیشور کا دھنیواد ہو گجنند بھائی جڑتے ہیں آشیش پرمیشور کی آپ کے اور آپ کے گھرانے کو اور وہ لکھا ہے وہ لکھ رہا ہے کہ سچائی کی پہچان پراب کرنے کے بعد بھی یدی ہم جان بوجھ کر پاپ کرتے رہیں تو پاپ کے لئے کوئی بلیدان باقی نہیں ہیں آج موسیٰ عبرانیوں کی کلیسیاں کو لکھ رہا ہے مایہ جی جڑ رہی ہیں آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو اور یہ لکھ رہا ہے موسیٰ عبرانیوں کی کلیسیاں کو کہ اگر تمہیں سچائی کی پہچان پراب کرت ہو گئی مدھو جی جڑتی ہیں آشیش پرمیشور کیا آپ کے اور آپ کے گھرانے کو وہ کہتا ہے یدی تمہیں سچائی کی پہچان ہے یدی مسیح کے وجن کا پرکاشن تمہارے جیون میں تم جانتے ہو مارک جیون و ستی یسو مسیح ہے اور اس کے باوجود بھی اگر تم کیا کرو پاپ کرتے رہو تو پاپ کے لئے پھر کوئی بلیدان باقی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کا اور میرا صرف پرمیشور کے پرکاشن میں ہونا کافی نہیں ہے میں روز آپ کو اسی بات کے لئے تاقید کرتا ہوں کہ پرمیشور کی وجن کو سننے والے نہیں اس پر چلنے والے بنیے تو آپ کی اور میری عاشیش پرمیشور کے ساتھ بنی رہی تو آپ کو اور میرا ساتھ پرمیشور کے ساتھ رہے گا اس بات کو بشواس سے چنیئے اور مانئے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ تمہیں سچائی کی پہچان مل گئی اور تم اس کے باوجود بھی اگر جان بوجھ کر پاپ کرتے ہو تو پاپ کے لئے کوئی بلیدان باقی نہیں یعنی یسو مسیح کا بلیدان آپ اور میں ویرت کر دیتے ہیں جب آپ اور میں پرمیشور کی عاشیشوں کو نکارتے ہیں بائبل میں بڑا اچھا اور صاف لکھا ہے کہ اگر ہم پرمیشور کے پرکاشن کو لے کر بھی پرمیشور کی اور سے پھر جائیں پاپ کرتے رہیں تو کیا ہوگا لکھا ہے تو ہم دوبارہ یسو مسیح کو کروس پر چڑھانے کا کام کریں گے اور یہ پرکاشن بہت بھیانک ہے کیونکہ دوبارہ یسو مسیح کو کروس کو چڑھانے کا مطلب ہے یسو مسیح کی انتراتمہ کو پرمیشور کی انتراتمہ کو دوکھی کرنا اور اسی لئے لکھا ہے کہ پاپ کے لئے کوئی بلدان باقی نہیں ہے آج پرمیشور نے جتنے لوگوں کو چنا ہے آج پرمیشور نے جتنے لوگوں کو اپنے پاس بلایا ہے ان سبھی کو یہ آشیش دی ہے کہ وہ پرمیشور کے پرکاشن سے اپنے جیون کو انندت کریں اپنا بولت پرمیشور کو دیں اور پرمیشور کے بوجھ کو لے کر اپنے جیون میں آگے مانیں بابل میں بہت صاف لکھا ہے اپنے آپے سے انکار کرو اور میرے ساتھ چلو کیونکہ میں تمہیں جیون کا جل دوں گا جسے پی کر تم کبھی پیاسے نہیں ہو اس آشیش کو لے کر جب تک آپ اور میں آگے نہیں بڑھ رہے تو ہمارے لئے لکھا ہے کہ پاپ کے لئے پھر کوئی بلدان باقی نہیں ہے اس چیز کے انسائل مجھے اور آپ کو چلنا ہے آجیسو مسیح کے بلدان نے ہمیں انگرہ کی آشیش دی ہے لیکن ہمیں یہ ادھکار نہیں دیا کہ ہم پاپوں میں لپت رہ کر پرمیشور کے ساتھ اپنی آشیش کو کھو دے بلوندر بھائی جوڑتے ہیں آشیش پرمیشور کی آپ کے اور آپ کے گھرانے کو پہلا قرآنیو دو دس میں لکھا ہے پرانتو پرمیشور نے ان کو اپنے آتما کے دوارہ ہم پر پرگٹ کیا کیونکہ آتما سب باتیں ورن پرمیشور کی گپت باتیں بھی جانتا آجیسو مسیح بھی آپ کو اور مجھے یہ پرکاشن دے گیا کہ میں تمہارے لئے ایک ساہیک چھوڑ جاتا ہوں اور جو کام میں کرتا ہوں وہ اگر تم اس کے ساتھ جڑو گے تو تم اس سے بڑے اور اچھے کام کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یعنی میرہ اور آپ کا پرکاشن آج شیطان بگاڑ دیتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کی اور میری آشیش چلی جاتی ہے اس کے باوجود بھی اگر میں شیطان کے ساتھ مل کر ڈٹائی کے پاپوں میں لپت ہو جاتا ہوں تو بائبل میں لکھا ہے پھر کوئی بلدان ہمارے لئے باقی نہیں ہے آج اس وچن کو عبرانیوں دس کے چھبیس میں آیت کو آپ کو اور مجھے اپنے جیون میں لینا ہے روحنی جی جڑ رہی ہے آشیش پرمیشر کی آپ کے اور آپ کے گھر آنے کو اور لکھائے کے ایدی ہم جان بوجھ کر پاپ کرتے رہے ہیں جان بوجھ کر انجانے میں اگر کچھ ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں لکھائے جان بوجھ کر اور ہم میں سے کئی لوگ جان بوجھ کر پرمیشر کو پرکتے ہیں یہ پرمیشر کو پسند نہیں بھلائی دیکھنے کے لئے آپ پرکیں وہ اچھی بات ہے لیکن پاپ کے لئے آپ پرمیشر کو پرک کر دیکھیں کہ آپ پاپ کرے گے پرمیشر کیا کرے گا آپ کے جیون میں وہ بڑی بھیانک ستی کبھی مت کیجئے گا ایسا کیونکہ آپ شیطان کے ساتھ جڑ کر پرمیشر کو پرک ہو گے تو لیکن پرمیشر نشٹ کر دے گا صبح ہم نے یہی سیکھا تھا کہ وہ ان کے ستان کو نشٹی نہیں کرتا جڑ سے ختم کر دیتا لکھا ہے ستائیسوی آیت ہاں دنڈ ایک بھیانک دنڈ کا ایک بھیانک بات جونا اور آگ کا جولن باقی ہے جو ویرودیوں کو بھسن کر دے گا ہم میں سے بہت سائے لوگ پاپ کر کے کیا کر رہے ہیں دنڈ کے لئے بھیانک بات جو رہے ہیں نیائے کی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ پرمیشر آ کر ہمارے نیائے کو کرے گا یہ سوسی کے دوارہ اور ہم پرمیشر کے بائیں کھڑے ہو کر اس آگ میں بھس موں گے اور اس انت آشیش کو چھوڑ دیں گے اس کی آشا کو چھوڑ دیں گے جو پرمیشر اپنی دہنی اور والوں کو دے گا آج اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی اوشکتہ ہے کہ اگر آپ اور میں دنڈ کی بات جو رہے ہیں اور آپ کے جولن کی انتظار کر رہے ہیں تو دھیان رکھئے کہ آپ بھس موں ہونے کے لئے تیار ہیں ناش ہونے کے لئے آپ کو پرمیشر نے رکھ دیا آج انگرے کے اس کال میں آپ کو اور مجھے پرمیشر کے ساتھ جڑ کر اپنی آشیشوں کو کھوجنا ہے آج انگرے کے کال میں مجھے اور آپ کو آشیش دھوننی ہے بلوندر بھائی کی ایک بہت بڑی آشیش پرمیشر کی اور سے مجھے ملی اور انہوں نے لکھا کہ ان کی بیٹی نے سب انسپیکٹر کے ایگزامنیشن دیئے لیکن وہ پاس نہیں ہوئی یا ترہ ترہ کے شیطان نے اڑنگیر لگائے بلوندر بھائی یہ آشیش میں آپ کو دے رہا ہوں وشواس سے ایک بار بیٹھ کر اپنی بیٹیا کے ساتھ پراتنہ کیجئے گا منپریت اگر نام ہے میں غلط نہیں ہوں تو اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کی آشیشوں کو مانگئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پرمیشر آپ کے مارک کو سیدھا کرے گا وہ بچہ جو چاہتا ہے پولیس میں جا کر اپنی آشیشوں کو ڈونڈنا وہ آشیشیں اس کو جیون میں پرمیشر دے گا آپ اس کو جوڑ کر پرمیشر کے ساتھ گھٹنوں پر جا کر سمر پر تو کر پراتنہ کیجئے آپ کی پراتنہ پرمیشر ضرور سنائے گا کیونکہ یہ پرکاشن میرے جیون میں تھا میں پراتنہ کر رہا تھا منپریت کے لئے اور مجھے پرمیشر کی اور سے اس بات کا پورا وشواس ہے کہ جب ہم پرمیشر کی اور دیکھتے ہیں تو ہمارا مو کبھی کالا نہیں ہوتا انگریز بھائی جڑ رہا ہے پرمیشر کی آشیش آپ کے اور آپ کے گھرانے کو لکھا ہے جب موسیٰ کی ویوستہ کو نام ماننے والا دو تین گواہی دو تین جنوں کی گواہی پر بینہ دیا کے مار ڈالا جاتا ہے سوچیں موسیٰ کی ویوستہ کو ناماننے والا جب اس کے ویروت میں دو تین لوگ گواہی دیتے ہیں تو بینہ دیا کہ اس کو پتھر واہ کر کے مارتے تھے سوچیں تو سوچتے لو کہ وہ کتنے اور بھاری دنڈ کتنے بھاری دنڈ کے یوگے ٹھہرے گا جس نے پرمیشر کے پتر کو پاؤں سے روندہ سوچیں آج کیا پر میں پرمیشر کے پتر کو پاؤں سے روند رہے ہیں آج میں اور آپ پرمیشر کے بھون میں جا رہے ہیں شیطان کو کندے پر بٹھا کر آج میری اور آپ کی آشیش پرمیشر کی اور سے نہیں آ رہی کیونکہ میں اور آپ پرمیشر کی طرح موٹ نہیں رہے میرے اور آپ کا پرکاشن تو پرمیشر کی اور ہے لیکن شیطان نے مجھے اور آپ کو اہیر لیا ہے سوچئے کہ اگر موسیٰ کی ویوستہ کو ناماننے والا پتھروں سے مارا جاتا ہے تو میرا اور آپ کا پردیپل کیا ہوگا کیونکہ ہم نے تو ییسو مسیح کو روند دیا ہے اپنے پیروں سے آج انٹی کرائیسٹ کہ کئی چرچز ہندوستان میں بھی آ گئے ہیں ڈلی میں ایک بہت بڑا چرچ اس کا ویڈیو آیا جہاں کراس اپڈی لگی ہوئی تھی انٹی کرائیسٹ وہ بائبل پہ چڑھ کے روندتے ہیں اس کو سوچئے کتنا بھیانک پرکاشن کتنی بری سوچ شیطان کی اور سے آئے پرکاشن کے نصار وہ بائبل کو روندتے ہیں آج اور بائبل میں لکھا ہے کہ جس نے پرمیشر کے پتر کو پاؤں تلے روندہ آج روند رہے ہیں لوگ کہنانے کا تو مسیح ہے لیکن مسیح کا پرکاشن آنے کے بعد بھی ان کی سوچ ان کا دماغ ان کے اوپر پرمیشر کا پردہ نہیں ہے شیطان نے پردہ ڈال کر ان کے پرکاشن کو بھنگ کر دیا ہے میں نے کہا تھا صبح بیانس بہت سے لوگ آپ کے جیون میں آ کر آپ کو یہ سکھائیں گے سمجھائیں گے ارے چھوڑو یار بائبل میں تو بہت کچھ لکھا ہے سب کچھ سوڑی بان سکتے ہو بہت کچھ لکھا ہے ارے دیکھو آپ کے بچے کا کہاں بھوشہ ہے اور ایسا کر کے وہ آپ کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور ہم بھی آپ بھی بڑے آرام سے شیطان کی گھوٹ میں جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں یہ سو مسیح بائبل کو پڑھئی ہے یہ سو مسیح کے سامنے بھی سنسار کے سارے ویباب دکھائے گئے تھے کیا کرنے کو کہا گیا تھا یہ سو مسیح ایک بار پرنام کر دے تو میں تجھے دے دوں گا اور ایسی تو بھر باتا شیطان اور ایسے لوگ آپ کے جیون میں آئیں گے جن کی دونوں آنکھیں پھوٹ چکی ہوں گے شیطان کے ساتھ اور وہ کہیں گے کم سے کم ایک آنکھ تو آپ کی بھی پھوٹ دیں آپ کا پرکاشن بھی کھنڈت ہو جائے آج بشوات سے پرمیشور کی اور جڑے رہو ورنہ دنڈ کی بھیانت بات جونا بہت ہی بھینکست تھی آج بیوستہ کو پرمیشور کے پرکاشن کو توڑنے کا کام مت کریے گا کیونکہ لکھا ہے کہ وہ آپ کریں گے تو پرمیشور کے پتر کو پاؤں تلے رون دیں گے اور لکھا ہے واجہ کے لہو جس نے پویتر ٹھہرایا تھا واجہ کے لہو جس کے دورہ وہ پویتر ٹھہرایا گیا تھا اب آپ پویتر جانا ہے اور اس نے انگرہ کی آتما کا اپمان گیا آج میں اور آپ کر رہی ہیں سکتے آج بہت سے لوگ آپ کو یہ کرتے ہوئے ملیں گے آج پرمیشور نے ہمیں پویتر ٹھہرایا ہے اپنے لہو سے اپنے بیٹے کے لہو سے دھویا ہے لیکن میں نے اور آپ نے جا کر پھر شیطان کے پاس اپنے آپ کو پویتر کر لیا میں نے اور آپ نے انگرہ کی اس آتما کا اپمان کیا ہے جو یسو مسیح کے دورہ آپ کو اور مجھے دی گئی ہے آج بہت سے لوگ اسی درشن پر چل رہے ہیں کہ پاپ کریں پھر پراشت کریں اس کے بعد پھر پاپ کریں پھر پراشت کریں کیونکہ یہ ہوا انگرہ کاری ہے ولم سے کوپ کرنے والا اور کوئی بات جو بھی بچے آپ کے پاس ہیں ان کی اوپر آشیش مانگئے پرمیشور ان کی اچھاؤں کو پورا کریں ان کی اچھائیں پرمیشور کی عورت سے پوری ہو اور آپ دیکھیں گے کہ جو پرمیشور دیتا ہے اس میں وہ دکھ ملا کر نہیں دیتا دھیان رکھے گا یہ آشیش آپ کو پرمیشور دے گا ہی کیونکہ یہ پرکاشن مجھے ملا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا آپ کا جو بھی بچے آپ کے پاس ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آشیش مانگئے اس سے کہئے کہ وہ پرمیشور کی عورت دیکھیں آشیش آئے گی روک نہیں سکتا کوئی آپ کے سامنے جیون تو دھاران کے روپ میں میں بیٹھا ہوں دکھائے جس کے دورہ وہ پویتر ٹھہرا آیا گیا تھا اب پویتر جانا ہے اس نے انگرے کی اس آتما کو آتما کا کیا کیا اپمان آپ اور میں انگرے کی آتما کا اپمان کر رہے ہیں پرمیشور نے آپ کو اور مجھے پشتاب کرنے کے لئے اپنے پاپوں سے پھرنے کے لئے انگرے کا یہ کال دیا ہے جس کے دورہ میں اور آپ پرمیشور کی انانت آشیش کے بھاگی ہو جس کے دورہ انانت جیون کی آشیش کی آشا مجھے ملے لیکن میں اور آپ اپمان کر رہے ہیں بہت سے لوگ آج بھی کلب پارٹیز سگریٹ شراب نشات چھوڑ نہیں پائیں جٹائی کے پاپ شیطان کے ساتھ انہیں جوڑے رکھتے ہیں آپ اور میں انگرے کی اس آشا کو جو پرمیشور کی اور سے آئی ہے آپ پویترے ٹھہرا رہے ہیں اور آپ مان بھی کر رہے ہیں لیکن اتنے مورک ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ پھر بھی پرمیشور سے کہتے ہیں یہ تو دے ہی دے پرمیشور ہے ارے پرمیشور کے ساتھ آپ چل نہیں رہے پرمیشور کی آشیشیں آپ نے چھوڑ دیں آپ نے دنڈ کی بیانک بات جونا بہتر سمجھا آپ نے موسیٰ کی ویوستہ سے بڑھ کر جو پرمیشور کی ویوستہ کو پورا کر کے یہ سمسی نے آپ کو چھوڑایا تھا آپ نے اس کا اپمان کر دیا آپ پرمیشور نے ٹھہرائے گئے اس کے باوجود بھی میں اور آپ پراتھنا کر کے کہتے ہیں پرمو یہ تو تہید ہے ایسے لوگوں کے لئے آشیش نہیں ہے جو انگرے کی اس کال کو پویتر نہیں مان رہے جو پرمیشور کی آتما کا اپمان کر رہے ہیں ان کے لئے آشیش نہیں ہے اور لکھا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں جس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ پرمیشور نے ہم سے کیا کہا پلٹا لینا میرا کام ہے پلٹا میں ہی لوں گا سوچئے پلٹا لینا میرا کام ہے پلٹا میں ہی لوں گا میں اور آپ تو خود جڑے رہتے ہیں اس بات کا خیال آپ کے اور میرے جیون میں ہونا چاہیے اس بات کی آشیش آپ کے اور میرے جیون میں ہونی چاہیے اس بات کا انگرے میرے اور آپ کے جیون میں ہونا چاہیے کی پرمیشور کو اپنی وپداؤں کو اپنی پریشانیوں کو صحبتے ہیں میں اور آپ تو اس کا خود حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میں اور آپ غلط راستے پہ جا کر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرمیشور کو یہ پرسند کرنے جیسا نہیں ہے یہ پرمیشور کی آتما کا آپ مان کرنے جیسا ہے اس سے بائبل کے انسار اپنے آپ کو جھوڑیے اور اگر یدی آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے تو کہیے کہیے پرمیشور سے جا کے کہ پربو پلٹا لینا آپ کا کام ہے آپ بائبل میں لکھا جس کے پاپ تم رکھو گے وہ رکھے گئے اور جس کو تم آشیش دو گے وہ دی گئی اگر آپ کو کسی کے پاپ رکھنے جا کر اسے پرمیشور کے پاس رکھائیے کہیے پرمیشور سے کہ پربو میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے میں اسے نہیں سمال سکتا آپ کو سمالنا ہے آپ کو آشیش دینی ہے آپ کو سکھانا ہے بلکہ پرمیشور نے بہت بڑی آچیچیں دی ہیں آپ کو اور مجھے یدی تیرے بہری بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا اسے پانی پلا ایسا کر کے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا سوچیں ایسا کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کا بہری بھوکا ہو آپ اسے کھانا کھلا ہے پیاسا اور پانی پلا ہے اس کو آپ شرمندہ کریں کیونکہ بائبل کہتی جیسا میرا سو بھاوتا ویسا ہی تمہارا بھی ہو جیسے پرمیشور کا سو بھاوتا ویسا ہی آپ کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھیڑ سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں آپ کو پرمیشور نے بھیڑ سے نکال کر کھڑا کیا ہے آج پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کو اور میرا سو بھاوتا پرمیشور کے ساتھ دکھے آج میں اور آپ پرمیشور کے سو بھاوتا کے انسار اپنے جیون کو چلا سکیں لکھا ہے اور پھر یہ کہنا اور پھر یہ کہ پربو اپنے لوگوں کا نیائے کرے گا شب نمبر بھی جوڑ رہی ہیں آشیش پرمیشور کی آپ کے اور آپ کے گھرانے کو اور لکھا ہے کہ پھر یہ ہے کہ پربو اپنے لوگوں کا نیائے کرے گا ارے جب آپ کو پرمیشور نے نیائے کرنے کا عدکار دیا ہی نہیں ہے تو ہم کس بنا پر نیائے کر رہے ہیں بہت صاف پتہ ہونا چاہیے ہر ایک مسیح کو کہ پلٹا لینا پرمیشور کا کام ہے پرمیشور ہی لے گا پھر کیوں میں اور آپ بھی پرمیشور کے کام کو کرنے لگتے ہیں پرمیشور کی نیائے پر بھروسہ رکھیں کچھ سنسارک نیائے جیسا نہیں ہے جو کسی دنوان کی اور دیکھ کر اپنے نیائے کو پلٹتے ہیں یاد ہے مجھے دو تین مہینے پہلے ایک پورش کار نے ایک موٹر سائیگل والے کو ٹکر ماری پونا میں اور وہ مر گیا سنسارک نیائے دیکھیں کیا ہوا کیونکہ بڑے ادیوک پتی کا بیٹا تھا پورش پر نمبر بھی نہیں تھا اس کو تھانے لائے گیا اور اس کو سوبہ لکھنے کو کہا گیا کہ میں یہ گلتی نہیں کروں گا اور اسے چھوڑ دیا گیا یہ ہے سنسارک نیائے لیکن پرمیشور مو دیکھا نیائے نہیں کرتا ہے پرمیشور آپ کے من کو جاشتا ہے اس لئے آپ کا نیائے بھی پرمیشور کی اور سے ہی ہونا ہے لکھا ہے کہ پھر یہ ہے کہ پربو اپنے لوگوں کا نیائے کرے گا یہ اجکیل میں لکھا ہے کہ انگرے کے اس کال کا مہتو اگر آپ اور میں نہیں جانتے اور اپنے پاپوں سے پھر کر پرمیشور کی اور نہیں آتے تو ایک سمیں آئے گا کہ نیائے کے دن میں پرمیشور آپ کے گھنٹ کاموں کا نیائے کر دے گا کیا ہوگا پھر رکاشی تواقیے میں جائیے لکھا ہے کہ جب جیون کی بستک مہر ہٹا کر کھولی گئی اور اس میں جب نام نہیں ملا تو جی نفنیت بیوٹیشن کے کورس کر چکی ہیں اور دمن پلس ٹو میں پڑھ رہی ہے ان کے لئے دعا کیجئے گا بالکل نفنیت اور دمن مجھے یاد رہے گا میں اپنی پرسنل پیر میں بھی ان بچوں کو یاد رکھو گا بے فکر رہی ہے پرمیشور ان کو آشیش دے گا پرمیشور دے گا دیکھئے دیرت سے بات جو ہی ہے میں آپ کو یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پرچار کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں پروندروائی چھے ورش میں نے انتظار کیا ہے اور اس کے بعد پرمیشور کی آشیش آئی کیونکہ شیطان نے ہر طرح سے پرکھا پلٹا ادھر ادھر کیا طرح طرح کے پرلوبن میرے سامنے رکھے کئی طرح کے لوگوں نے میرے جیون میں دخل دیا لیکن میں پرمیشور سے نہیں پھیرا میرے پیدا نے بھی مجھ سے یہ کہا ایک سٹیج کے لئے تو میں نے مجھے آپ کا پرکیشن کہا گیا بھائی آپ سے تو سیکھا ہے سب کچھ کہا گیا آپ کا پرکیشن کہ آپ بھی شیطان کی گود میں بٹھانا چاہتے ہو میرے پیدا کی آنکھوں میں آنسو آیا اور انہوں نے کہا نہیں بٹھا لوگوں نے مجھے کہا اس لئے میں نے تم سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم بہت سخت آدمی ہو تمہارا جیون اتنی آسانی سے نہیں جائے گا آج بھی میں بہت ہی سخت آدمی جو مجھے کرنا ہوتا ہے میں پرمیشور کے ساتھ رہ کے کب دیرے دیرے ہو لیکن آشیش پرمیشور کی عور سے آگا نفنیت اور دمن کو میں آشیش دیتا ہوں پرمیشور کی عور سے کہ پرمیشور انہیں سمالے رکھ کیا پروائیڈڈ وہ پرمیشور کے بچن میں بنی رہے ہیں اپنے وشواس میں بڑھتی رہے ہیں آشیش ان کے جیون میں ضرور آئے گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اسی پیج پر ٹائپ کرو گے ایک دن کہ پرمیشور نے انہیں کیا دیا پرمیشور نے انہیں کیا دیا میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اپنی آنکھوں سے نہیں کہہ رہا یہ بات ہے میں آپ کا من رکھنے کے لئے بھی نہیں کہہ رہا آشیش پرمیشور کی آپ کے گھرانے کو ملنی ہی ہے فور شور لکھا ہے جیوتے پرمیشور کے ہاتھوں میں پڑھنا بھیانک بات ہے سوچی اتنی بے کوفی کرنے کے بعد اگر آپ اور میں ہیں پرمیشور کے ہاتھ میں پڑھ جائیں پرکاشن جاننے کے بعد بھی شیطان کے بعد جاننے کے بعد بھی جب نہای کے دن آپ پرمیشور کے ہاتھ پڑھو گے تو کیا ہش روگا بلکل صحیح لکھا ہے یہ شاید چھالیس چھار میں لکھا ہے میں تمہارے بڑاپے میں بھی ویسا ہی بنا رہوں گا تمہارے بال پکنے کے سمیں بھی میں تو اٹھائے رکھوں گا میں نے تمہیں بنایا اور میں تمہیں لیے پھرتا رہوں گا یاشیش میں نے اپنے تائی سے دیکھی پچاسی ورش کی عمر میں بھی وہ پوری طرح سچیت سجگ تھی پرمیشور کے ساتھ چل رہی تھی اور پرمیشور نے ہاں اور آمین کے ساتھ تین منٹ میں انہیں اپنے پاس لے لیا بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ زندگی میں بسرے پہ پڑے 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 تھک گئے لیکن جیون کا انت نہیں ہوا مبارک ہے وہ مات جو پرمیشور کے پاس بینہ کسی پریشانی کے چلے جاتے ہیں یہ ہے آشیش پرمیشور آج کل اور ہمیشہ ایک سا ہے ہمارے سمجھنے میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن پرمیشور کی آشیشیں دینے میں نہیں آج جندگی میں میں یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کبھی بھی مجھے کوئی آشیش نہیں ملی and I complained it to my father کہ پرمیشور نے نہیں دیا تو میرے پتا ہمیشہ ایک بات کہہ کے مجھے بھیجتے تھے کہ بیٹا جی یاد رکھو پرمیشور کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہمارے مانگنے میں ہو سکتی ہے اور یہی آشیش میں آج سبھی کو دینا چاہتا ہوں کہ دیرت سے پرمیشور کی آشیشوں کو پرمیشور کے ساتھ اپنے جیون میں لیتے رہیے کیونکہ جیوتے پرمیشور کے ہاتھوں میں پڑھنا بھیانک بات ہے جیوتے پرمیشور کے ہاتھوں میں پڑھنا بھیانک بات ہے سوچئے کتنی بری ستھی ہوگی جب پرمیشور آپ کو بائیں اور کھڑا کر کے کہے گا اور آپ کہو گے کہ میں نے تو تیرے نام سے بہت کچھ کیا پربو کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا ہوں نیائے کے دن میں آپ اور میں آنگ کی جیل میں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا اس تھی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اپنے آپ کو پرمیشور سے جوڑے رکھئے گا پرمیشور کے وجن کو پڑھتے رہیے گا جو بھی تکلیف جو بھی دکھ جو بھی پریشانی آپ کے جیون میں آئے گی پرمیشور اسے دور کر دے گا 32 آیت کہتی پر ان تُو ان دنوں کا سمرن کرو کہ جن دنوں تم جوتی پا کر دکھ کے بڑے سنگرش میں ستھت رہے آج واسطہ میں اپنے جیون میں میں تیس سال پہلے کی اس تھی کو یاد کرتا ہوں جب ایک ٹیمپوری نوکری میں ہزار روپے کی نوکری مجھے ملی تھی اور آئی واس سو بلیسٹ کہ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہہ سکتا تھا کہ تم نوکری ڈھونڈ رہے ہو پرمیشور نے مجھے نوکری دی یہ ہے آشیش بجن صحیح تا 94 اٹھارہ میں لکھائے جب میں نے کہا کہ میرا پاؤں فزننے لگا ہے تب ہی یوہ تیری کرونا نے مجھے تھام دیا آج ہماری یہ ستھی ہے ہم فزننے لگتے ہیں کہ لیکن اپنے آپ کو پرمیشور کو سمرپت کیجئے کیونکہ آپ پرمیشور کا مندر ہیں پرمیشور آپ کے جیون میں رہے گا چلے گا پھرے گا اور اپنے کام کرے گا اس کے انصار آپ کی آشیش آپ کے پر آنی چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پرمیشور آپ کی آشیش آپ کو دے رہا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کلیشوں میں ستھر ہیں آپ دکھ اپنے جیون میں کلیش دکھ سنگٹ دیکھتے ہوئے بھی جوتی کی اس آشیش کو لے کر چل رہے ہو آپ کلیشوں میں ستھر ہو سنگرش میں پرمیشور کے ساتھ ہو پرمیشور آپ کے لئے ہر بادہ کو دور کر کے آپ کی آشیشوں کو بڑھائے گا سوچئے ایک دار آپ اور میں سوچ نہیں رہے ہیں آپ اور میں ادھر ادھر تاک رہے ہیں آپ اور میں ادھر ادھر سے ساہتہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں بائبل میں لکھا ادھر 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 مت تاک میں تیرا پرمیشور یہ ہوا ہوں میری آشیشیں تیری آشیشیں مجھی سے ہیں سوچیں آج یہ چھوٹی سی بات بھی آپ اور میں نہیں سیکھ پا رہے ہیں آج پرمیشور نے ہمیں کلیشوں میں ستھر رکھ کر ہمیں آشیش دی ہے لیکن پھر بھی ہمارا پرکاشن آج پھسل رہا ہے لکھا ہے کبھی کبھی تو یوں کہ تم نندہ اور کلیش سہتے ہوئے بھی تماشا بنے آج سنسار میں ہمارا تماشا بھی بنا لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ اے پرمیشور کا آدمی میرا بہت تماشا بنا اس بات سے میں ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں مجھے کئی لوگ آ کر یہ بتا جاتے تھے کہ یار تم فور فرس کلاسز کے ساتھ یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈر ہو نوکری تو کر رہے ہو لیکن اس نوکری کا کیا فائدہ کہ اسے کمیں کوئی لاب نہیں ملتا آج جب میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ کے لوگوں نے ادھر ادھر سے رشوت چڑھا چڑھو کے نوکری پرمننٹ کر لی میں رہ گیا تو میرا تماشا بنتا تھا دیان رکھیں میں یہ آپ کو بہت بہت آشیش کے طور پر کہہ رہا ہوں لوگوں نے اتنی لانتان سنائی ہاں بس تھپڑ نہیں مارا لیکن شبدوں کے مان بہت بری طرح سے چلتے تھے لوگ بہت بری طرح سے مزاق اڑاتے تھے کلیش سہتے ہوئے تماشا بنا میں نے وہ سٹیج دیکھی اپنے جیولا کہ میں نے کتنا کلیش سہا کتنے لوگوں نے میرا مزاق اڑایا میرا تماشا بنایا اور لکھا ہے اور کبھی یوں کہ تم ان کے سانجی ہوئے جن کی دردشہ کی جاتے ہیں دردشہ میری جم کے ہوئی ٹیمپریری تھا لوگوں نے لاد لاد کے کام کرایا اور پیٹ پر ہاتھ پھرتے ہوئے ارے تو تو ابھی جوان ہے تو کر سکتا ہے مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے کام لے رہے ہیں مورک بنا رہے ہیں لیکن میں نے کوئی اتر نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری آشیشے پرمیشور کی عور سے ہیں یہ جو سٹی ہے یہ ایک دن بدلے گی اور پرمیشور مجھے اپنی آشیشیں دے گا ہی چھے ورش شیطان نے پوری طرح پر کھا شیطان نے چھے ورش میں ہر طرح سے تماشا بنایا ہر کلیشوں میں شیطان نے دیکھا کہ یہ آدمی کب ٹوٹے گا میں ٹوٹا نہیں پرمیشور کا دھنواد ہو کہ میں ٹوٹا نہیں کیونکہ یہ آشیش میری ماں نے جب میں پیدا ہو رہا تھا مجھے دی تھی اس نے کہا تھا اگر یہ بچہ اس سنسار میں جیوت رہا تو یہ آپ کے لئے رہے گا میری ماں نے ٹھہرا دیا تھا مجھے اور اسی لئے آج بھی وہ آشیش پرمیشور کی اور سے مجھے مل رہی ہے آج بھی تماشا بننے کے بعد بھی پرمیشور کی آشیش ہے آج بھی ان لوگوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو دردشاہ دیکھتے ہوئے بھی جن کے ساتھ میری دردشاہ ہوتی تب بھی پرمیشور کی آشیش ہے لکھا ہے تم ان قیدیوں کے دکھ میں بھی دکھی ہوئے اور اپنی سمپتی بھی آنند سے ڈھٹنے دی آج بھائی بھی کہتی جا تیرا دھن وہاں تیرا من اپنی آتمک آشیشوں کو بڑھائیے شاریلی آشیشوں سے آپ کو ادھار نہیں ہوگا آج بھی پرمیشور کی اتنا ہی دے جو میرے جیون کو چلانے میں سائق ہو اتنا بد دے کہ میں تیری اور سے پھر جاؤں بہت سے لوگ دھن کی آشیش کو پا کر بھی پرمیشور کی اور سے پھر گئے کیونکہ شیطان نے کہا لے آیا پیسہ اڑا اسے ترہ ترہ کی چیزیں اس کے جیون میں آگئی اور سب سے بڑی آشیش یا سب سے بڑا درباگ کی کیا ہوتا ہے ایسے لوگ پر برمیشور کی اور سے دھن تو مل جاتا ہے لیکن اولاد بگڑ جاتی ہے اولاد اس سارے دھن کو کہاں استعمال کرنے لگتی ہے شیطانی کام ہو سوچیں اگر میرے اور آپ کا پرکاشن بدت ہوگا تو برمیشور کو دکھ ہوگا میرے اور آپ کا پرکاشن بدی پرمیشور کی اور سے نہیں ہوگا تو پرمیشور کی آشیش بھی نہیں رہی گی لکھا ہے کہ تم نے اپنی سمبتی بھی اند سے لٹنے دی یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک اور اتام اور سرودہ ٹھہرنے والی سمبتی ہے یہ جان کر آیت پرمیشور کہتا ہے یہ جان لو کہ تم اتام آشیش دینے کے لئے بلائے گئے ہو یہ جان لو کہ تمہاری آشیش پرمیشور کی اور سے یاکوب میں لکھائے یدی کوئی کہے مجھے وشواس ہے اور وہ کرم نہ کرتا ہو تو کیا اللہ آپ کیا ایسا وشواس اس کا ادھار کر سکتا ہے آج مجھے آپ کو کرم کرنا ہے پرمیشور کے لئے جھڑنا ہے بجن سہیتہ پچاس باعث میں لکھا ہے پرمیشور کو بھولنے والا ہو یہ بات سمجھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے کر کے شیطان پھیک دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو پرمو کو دنوت کرو اور اس کی مہیں مہتو یہ ہے آشیش شیطان آج پھاڑ کھانے کے لئے تو ڈھون رہا آپ کو کہ ہمیں پھاڑ کر الگ کر کے ختم کر دیں آج مجھے اور آپ کو پرمیشور کی آشیشوں کے لئے محنت کرنی ہے مجھے اور آپ کو پرمیشور کے بچن میں جا کر پڑھ کر اپنے آشیشوں کو ڈھونڈنا ہے مجھے اور آپ کو پویتر آتما کو یہ کہنا ہے کہ پرمو میرے شریر کو جو آپ کا مندر ہے اس کو پویتر کر کے میری آشیشیں مجھے ٹھہرا دیں یہ ہے آشیش اس کے لئے آپ ٹھہرا گئے ہو لکھا ہے کہ تمہارے پاس اتتم اور سرودہ ٹھہرنے والی سمپتی یعنی انند جیون کی آشا کی آشیش انند تھکانوں میں رہنے کی آشیش پرمو کے دائنے کھڑے ہونے کی آشیش ہے تمہارے پاس لکھا ہے اس لئے ہیاؤ مت چھوڑو کیونکہ اس کا پرتبھل بڑا ہے ہیاؤ کا مطلب ڈھانڈس باندھو درند رہو پرمیشور میں مت چھوڑو اپنی آشیش کو مت چھوڑو اپنی آشا کو کیونکہ اس کا پرتبھل انند جیون کی آشیش ہے بڑا ہے پرتبھل میں اور آپ ہلکے میں لے کر اسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں مت چھوڑی کیونکہ لکھا ہے تمہیں دھیرے دھرنا اوشک ہے کہ تم پرمیشور کی پرتبھل کی پرتبھل کو پورا کر کے پھل پاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے دھیرے دھرنا بائبل میں کیا لکھا ہے جو انت تک دھیرے دھرے گا جیون کا مکت اس سے ملے گا جو انت تک دھیرے دھرے گا اس آشیش کو لے کر اپنے جیون میں بڑھئے اس آشیش کے ساتھ اپنی آشیش کو کھو جیے اس آشیش کے ساتھ مجھے اور آپ کو پرمیشور کے ساتھ جانا ہے جو انت تک دھیرے دھرے گا اسے جیون کا مکت ملے گا چھتیسوی آیت میں لکھا ہے کیونکہ تمہیں دھیرے دھرنا آوشک ہے it is a necessary thing for us کہ ہم اپنے جیون میں کیا کریں patience رکھیں دھیرچ رکھیں آج میں اور آپ کمپیوٹر یوگ میں انٹر کرتے ہی کسی چیز میں ہمیں طرنت اس کا پرتیبھل ملتا ہے لیکن پرمیشور کے پرتیبھل میں سمیں لگتا ہے پرمیشور آپ کے من کو جاجتا ہے پرمیشور آپ کی اچھاؤں کو دیکھتا ہے اور اس کے انصار آپ کی آشیش آپ کو دیتا ہے آج بہت سے لوگ کیا کرتے آج بہت سے لوگ مورک بنا رہے ہیں لوگوں کو پرمیشور کے نام آشیش نہیں آئی کیونکہ پرمیشور آپ کو من سے جانچتا ہے اسے معلوم ہے کہ آپ مورک بنا رہے ہیں دنیا کو شاید نہ پتا ہو دنیا آپ کے پیچھے چل رہی ہو دنیا آپ کے پروکاشن سے بھرمائی جا رہی ہو لیکن پرمیشور کو معلوم ہے کہ آپ پرمیشور کے ہو یا نہیں ہو اس آشیش کو لے کر آگے بڑھئی گا کیونکہ لکھا ہے کہ پرمیشور کی اچھا پوری کر کے تم پرتگیہ کا پھل پاؤ پرمیشور کی بھلی بھاوتی اور صد اچھا میرے جیون سے پوری ہو اور پرتگیہ کا پھل ہے آنند جیون کی آشیش پرتگیہ کا پھل آج پرمیشور کہتے کہ پرتگیہ کا وہ پھل میرے اور آپ کے جیون میں ہو نا چاہیے پرتگیہ کی وہ آشیش آپ کے اور میرے جیون میں آنی چاہیے سیتیس فی آیت کہتی ابھی بہت تھوڑا سمیں رہ گیا ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہیں کرے گا نیائے کا دن دوار پر ہے پرمیشور کا پنور راقمن دوار پر ہے بہت تھوڑا سمیں رہ گیا بائبل کیا کہتی ہے آپ کو پرمیشور کا دن کیسے آئے گا چور کی نہیں فیسٹیوٹیز ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن کیا ہوگا اچانک سے پرمیشور کا دن آئے گا اور جو پرمیشور کے ساتھ ہوں گے وہ اٹھا لیے جائیں اپنی آشیشوں کو لیت لیتے ہوئے پرمیشور کے چناؤں میں بنے رہیے بنے رہیے پرمیشور کے چناؤں میں جس سے جیون جیون کی آشیش آپ کے لکھا ہے پرانتو میرا دھرمی جن وشوات سے جیویت رہے گا اور یدی وہ پیچھے بھی ہٹ جائے تو میرا من اس سے پرسند نہیں ہوگا دھرمی جن کیس سے جیویت رہے گا آج میں نے بنویندر بھائی کو کیا آشیش دی میں نے ان سے کہا کہ اپنے دونوں من اپنے دونوں بچوں کو لے کر آپ پرمیشور کی آشیش کو ان کے ساتھ باٹھئے ان کے ساتھ بیٹھئے پراتنہ کیجئے اور پرمیشور سے کہیے پرمیشور اپنے اتم آشیش سے ان دونوں بچوں کو پرپون کریں جہاں سے آپ نہیں بھی سوچ تے پرمیشور وہاں سے بھی اٹھا کر آپ کو آشیش دیں وشواث رکھئے وشواث رکھے گا کہ آپ کی آشیش پرمیشور کی اور سے ہے وشواث رکھے گا کہ آپ دھیان پرمیشور کی اور لگے جتان بھرمائے گا ادھر ادھر لے جائے گا لیکن لکھا ہے میرا دھرمی جن میرا لکھا ہے میرا میرا دھرمی جن وشواث سے جیویت رہے گا آپ آج کسی روٹی سے کسی پیسے سے کسی دھن سے جیویت نہیں ہو اتھم آشیش آپ کو وشواث سے ملنی ہے مل رہی ہے اور ملیں گی اور آپ کو وشواث سے پرمیشور کی آشیش کو لے کر اپنے جیوے میں جانا ہے آپ کی شار ارک آپ کے آتم آشیش دونوں پرمیشور کی اور سے آنی چاہیے کیونکہ جب پرمیشور کوئی بھی آشیش آپ کو دے گا تو اس میں دکھ نہیں ملائے گا آپ کو صدرن طریقے سے پرمیشور کی آشیش ملیں گی اور لکھائے اور یدی وہ پیچھے ہٹ جائے بہت سے لوگ ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی پیچھے مر جاتے کیونکہ سنسار میں رہنا انہیں بھاتا ہے سنسار کی آشیش انہیں ٹیمٹ کرتی ہیں سنسار کا لاب یا لوب انہیں ادھر ادھر گھوماتا ہے بائبل کہتی ایک وہ پیچھے ہٹ جائیں تو میرا من ان سے پرسند نہیں پرمیشور کو دکھی مت کیجئے آج کیونکہ آپ چنے ہوئے جن ہو آپ راج پد کے بداد کاری ہو آپ پرمیشور کی مراز ہو آپ پرمیشور کے راج دودھ ہو اگر آپ پیچھے ہٹتے ہو تو پرمیشور کو شوکت کرو جس سے پرمیشور کبھی پرسند نہیں ہوا انتماعیت کہتی ہے پر ہم ہٹنے والے نہیں کہ ناش ہو جائیں آج موسیٰ عبرانی کی کلیسیاں کو یہ آشیش دے رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی آشیش دے رہا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ناش ہو جائیں آج پرمیشور یہ بتا رہا ہے آپ کہ تم تمہارے آشیش میرے سے ہے اس لئے تم ہٹنے والے نہیں ہو جس سے کہ تم ناش ہو کیا کرنے والے ہو تم وشواس کرنے والے ہو تم جس سے کہ تم اپنے پرانوں کو بچائیں کون سے پران سب نے پاپ کی آپ پرمیشور کی مہیمہ سے رہیتے اور پاپ کی مزدوری مٹیو آنے کو کیا لکھا ہے پرمیشور نے انتی مہیمہ کہتی ہے تو پر ہم ہٹنے والے نہیں کہ ناش ہو جائیں پر وشواس کرنے والے ہیں کہ پرانوں کو بچائیں وشواس کریے آج تو آپ کی آشیش آپ کے جیون میں آئے جیون جیون کی آشیش اور آشی آپ کے جیون میں بڑیے آپ کا ہاتھ پرمیشور کے ہاتھ میں جڑا رہنا چاہیے آپ کے آشیش پرمیشور کے ساتھ بنی رہنی چاہیے وشواس کے ساتھ اگر آپ پرمیشور کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وشواس رکھئے کہ آپ پرمیشور کے ساتھ بنی ہوئے ہیں آج جیسی آشیش کے ساتھ آپ بڑھنا ہے آج اسی آشیش کے ساتھ آپ بڑھنا ہے کہ آپ اپنے جیون میں پرمیشور کی آشیش کو دیکھیں پرمیشور کو شوک اتنا کریں پرمیشور کے پرکاشن کو اپنے جیون میں لے کر اس پر چلیں بھی جب تک آپ ایسا نہیں کر تو میرا اور آپ کی آشیش جانتا میں آپ کو اپنی جیون سے وہ آشیش دکھا سکتا ہوں جس کے انسار پرمیشور نے شیطان کے پنجے سے ہٹا کر چھ ورش بعد مجھے اس جگہ پر دیا جس کے لئے آج میں چنا گیا تھا دھیرت سے پرمیشور کی آشیش جس سے آپ کی آشیش تھر رہے آج انسار آشیش کو لیتے ہوئے مجھے اور آپ کو جڑنا ہے پرمیشور کی پراتھ میں آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں جو بھی کر رہے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے پرمیشور کی اور دیکھنا شروع کیجئے اگر آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں تو ان سے بھی کہی ہے آشیشوں کو دینے کیلئے ہمیں ٹھہرایا اور اس انسار میں اور آپ کے پرکاشن میں درن ہو نہ ہو کہ پرمیشور کی وچن کو کیول سنیں بلکہ اس پر چل کر اپنی آشیشوں کو دیکھنے والے آپ ہاتھ ہمارے جیون میں رہی ہمارے پریوار آپ دیکھتے ہوئے آشیش پھائیں بچے سے پڑھنے کی توفیق دیں جو بھی بچے ہمارے گھر میں ان سبھی کو یہ آشیش دیں کہ پرمو آپ کے وچن کے پرکاشن سے پریبون ہو کر انگرے کے اس کال میں اپنے آشیش پر ٹھہرنے والے سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پریے پتری سمسی کے نام سے سنے اور گرنٹ کریں آپ سبھی کو پرمو آشیش دیں اور اس بچن کا پرکاشن یعنی برانی دس اس کے چھبیس سے انتالیس پت کا یہ آشیش آپ کے جیون پر شیطان دورہ آپ چھلے نہ جائیں آپ کے ڈٹائی کے پاپ آپ کو آپ کی آشیش سے دور نہ کریں اور بڑے میرے نام جیون کی بستق میں لکھے ملے آپ اور میں وشواس کے ساتھ اپنے انگرے کاری ولم سے کرنے والے پرمشر کے ساتھ جڑے رہے اور اپنی آشیش کو نیرنتر آپ کو دیکھ کر لوگوں کو دکھانے والے ہوں آج سندر راتری کے سمجھے خاص تو روہی نہیں جب اس سمیں فیجی میں ہو رہا ہو دو ڈھائی تین بجے کا سمیں ان کو آشیش دی رہا پھ کیونکہ ان کی جو بھی سمجھے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک سمجھے جو پرمشور کے اور دیکھتا ہے اس کا مو کالا نہیں ہوگا پرمشور کے وچن سمجھے